ہم نے بات کی سوشو کلچرل ڈیویلپنٹ آف چائلڈ ہم نے بات کی ایموشنل ڈیویلپنٹ آف چائلڈ ہم بات کریں گے آج فیزیکل ڈیویلپنٹ آف چائلڈ فیزیکل ڈیویلپنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں فیزیکل ڈیویلپنٹ فرسٹ اف آل we should know about what is فیزیکل ڈیویلپنٹ so definition of فیزیکل ڈیویلپنٹ کی بات کریں تو فیزیکل ڈیویلپمنٹ is the process that starts in human infancy and continues into late adolescent concentrating on gross and fine motor skills as well as puberty and ends up with old age کہ اگر فیزیکل ڈیویلپمنٹ کی بات کریں جسمانی یا دوسرے منوں میں ہم کہتے ہیں جسمانی نشو نما کی بات کریں تو یہ انفینسی سے لے کے یا دوسرے منوں میں شیر خوار جو بچہ ہوتا ہے اس age group سے لے کے اس کی puberty کی age تک اور اس کے بعد old age تک جو اس کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ اس چیز کا آہاتہ کرتی ہے اور اس میں آپ کی motor ability یا دوسرے منوں میں آپ کی movement اور actions جو ہوتے ہیں وہ کس کس طریقے سے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور کس کس طریقے سے آپ کے muscles کی movement ہوتی ہے یہ تمام کی تمام فیزیکل ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ انفینسی سے لے کے adolescent poverty اور old age تک کی یہ ڈیویلپمنٹ کو ہم فیزیکل ڈیویلپمنٹ of child کہتے ہیں فیزیکل ڈیویلپمنٹ involves developing control over the body کہ یہ آپ کے اپنے جسمانی طور کے اوپر آپ کا اپنے اوپر وہ کنٹرول ہے یا وہ آپ کا under influence اپنے باڈی کو رکھنا آپ نے particularly muscles and physical coordination کہ آپ جسمانی طور کے اوپر آپ کی جو ہم آنگی ہے اور آپ کی movement of muscles آپ کس طریقے سے move کرتے ہیں اور آپ کے muscles کس طریقے سے اس میں involve ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں کیس طریقے کی ہم آنگی ہے تو اس کے لئے ہم ورڈ فیزیکل ڈیویلپمنٹ کا استعمال کرتے ہیں physical development is the changes in size shape and physical maturity کہ یہ آپ کا باڈی کا جو size ہے اس کی shape ہے وہ کس انداز سے ہے کتنا بڑا body size ہے اور اس کی جو آپ کی جو maturity ہے physically جسمانی طور کے اوپر جو maturity ہے وہ جو ہے وہ physical development کا حصہ ہوتی ہے including physical abilities and coordination physical abilities جس میں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ gross motor skill اور fine motor skill کہ آپ کے بڑے muscles کی movement اور چھوٹے muscles کی movement اور ان میں آپس میں coordination یا دوسرے مینوں میں ہم آنگی کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ physical development کہلاتی ہے although various scholars define physical development in slightly different ways مختلف جو اس میں scholars ہیں مختلف intellectuals جو ہیں یا مختلف educationists جو ہیں انہوں نے جسمانی نشو نما کی مختلف انداز سے تعریف کی ہے most generally break the process down into eight stages زیادہ تر نے اس کو even آٹھ stages میں یا آٹھ مرحلوں میں اس کو بائی فرکیٹ کیا ہے اس کو انٹرسیکٹ کیا ہے اس کو تقسیم کیا ہے جس میں کہ infancy ہے اس کے علاوہ early آپ کا جو ہے وہ child route ہے آپ کا mid child route ہے اور آپ کا late child route ہے اس کے علاوہ adolescence کو بھی اسی طریقے سے early adulthood میں اور middle age میں اور old age میں بائی فرکیٹ کیا ہوا ہے تو یہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے آپ کی physical development اور مختلف ادوار میں آپ کی زندگی کے مختلف ادوار میں وہ چاہے بچپن کا دور ہے چاہے آپ کے بلوکت کا دور ہے چاہے آپ کی جوانی کا دور ہے چاہے آپ کی بڑھاپے کا دور ہے اس میں آپ کے جسمانی طور کے اوپر کیا کیا changes آتی ہیں اور کس کس طریقے سے آپ development ہوتی ہے development of child is the most important factor of his or her life جو کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم بچے کو بڑے سے اور بڑے سے جو ہے وہ ہم الیدہ کرتے ہیں تو physical development ہم کہتے ہیں کہ the most important part of life of a child is the physical development اور اسی طریقے سے socio cultural development اسی طریقے سے emotional development مگر physical development is the key development of a child